ویلنٹائن ڈے پر یواؤں کا پیار خوب پروان چڑھا کسی نے گلاب دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو کسی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت کا اعلان کیا چودہ فروری جس کا یواؤں کو بے سبزی سے انتظار رہتا ہے لیکن بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ جو یواؤں ہمارے دیش کی ریڈ ہیں وہ ہی اپنی ذمہ داری سے دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں چودہ فروری جس سے بھی پوچھو بس ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اس دن ویلنٹائن ڈے ہے لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ چودہ فروری ہی وہ تاریخ تھی جس دن ایک نئی مثال بنی تھی اور آزادی کی چنگاری بھڑکی تھی دراصل چودہ فروری کو شہید بھگت سنگھ راجگروہ اور سکھ دیو کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی اور کلم کو توڑا گیا تھا فانسی کی سجا سن کر جن شہیدوں نے ہستے ہوئے سجا کو سکار کیا ایسے دیش کے عمر شہیدوں کو اس دیش کی پیڑی نے بلکل بھلا دیا عمر دیش کی جو آزادی ملی ان لوگوں کی قربانی آج چودہ فروری کے دن ہی ہمارے عمر شہید بھگت سنگھ سکھ دیو راجگروہ جیسے مہاپرسوں کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی اور آج سے ہی کرانتی کی آج چودہ فروری کی تارک وہ تارک ہے جس سے کرانتی کی مشال جا گی تھی اور جو دیش کی آزادی ملی ہم کو میں آج کی جو پیڑی ہے یوہ ہمارے دیش کی ان سے میں نیویدن کروں گا میں ان سے پیاتھنا کرتا ہوں کہ وہ ان عمر سہیدوں کی بلیدان کو نہ بھولیں انہیں یاد کریں آج کے دن اور جن سہیدوں نے آزادی کے لیے اپنی قربانی دی سہید ہوئے اور اسی کے ساتھ میں اس چودہ فروری ویلینٹائن ڈے جو یہ یوہ پیڑی اس کو مناتی ہے یوہ پیڑی اس میں زیادہ دھیان دیتی ہے اس کا میں ویروت کرتا ہوں اس کو نہ منائے جائے اور اپنے سہیدوں کو یاد کیا جائے